بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور ہم بھی آپ کی بہنوں سے بالکل خیلیت سے ہیں ناظرین آج ہم پاکستان آرس کنسل میں بارہ ہم آئے ہیں آج حضرت جوچ ملی عبادی جو کہ بہت ہی پاکستان کے عظیم شہر تھے ان کی آج ایک نشست ہے اور ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے چالیس سال ہو گئے ہیں اس حوالے سے یہاں پر ایک نشست کا احتمام کیا گیا ہے تو آئیے اب اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس نشست کی باکی کروائی دکھاتے ہیں سوز غم دے کے مجھے سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا اس نے ارشادی راضیہ واما من خفت موازینوہو فاموہو حاویہ وما اندران کا ماہیہ نار مخافیہ خدا ہم دلو برطر کے لیے پاک کنام سے انہیں اعغاز کیا کہ سارے اعغاز اسی ذاتہ ماہ ملکت کو زیبا ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفان نہ کرے ہمارے موں میں ہوا ایسی دعا خدا نہ کریں میں ناتر رسول مقبول کے لیے جناب اخلاق سیدی صاحب سے راہتے جسم جا ہے کون راہتے جسم جا ہے کون راہتے راہتے جسم جا ہے کون راہتے جوش فدوی فانڈیشن کے لیے تمام اور ناورپنڈی آرٹ کونسل کے تعاون سے شائر احباکیر شائر انقلاب حضرت جوش مریح آبادی کے چالی چالیس نے ہی ہمیں وفات کے جس جوز قومی سیمینار میں جس کی صدارت ابتخار اردو بہت مہترم نناب اعتخار عارف صاحب فرما رہے ہیں اور ہمالے بہت مہترم نرح خان اکبر صاحب اس کا مقام ملجز کے بہمان خطورتی ہیں اور مہترمہ نورین فاروق ابراہیم خان صحبہ جو کے کنگیزر ہیں پارڈیوانی پارڈیوانی زیاری کمیٹی بڑھائی شبیری ثقافت کی اور ممبر نیشنل ایسیملی ہیں کہ وہ بھی کچھ دیر کو کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گی میں ڈاکٹر کلانفر مہدی صاحب کی طرف سے جو چیئرمین ہیں جوشت آدھری فاؤنڈیشن کے اور خاروق جمال صاحب کی طرف سے جو حضرت جوشت آدھری فاؤنڈیشن ہے اپنے طرف سے آپ سب کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آگاز ہی میں میں جنابے آہ فاروق جمال صاحب کو جو صدر ہیں جو صدی فاؤنڈیشن کی ان سے مرتمیزوں کے وضشیف لائیں اور جدائیہ کی طور پر اپنے خیرات کہہ رہا ہوں میں آپ سب کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ سب میں پڑھتے گانا میرے نانا حضرت جوش و علی آبادی کے سلسلے میں ان کی بریاد جوش اس لبی سہم میں نے جو صدی فاؤنڈیشن کی آتا ہوں میں صدی فاؤنڈیشن کی آتا ہوں میں صدی فاؤنڈیشن کی آتا ہوں اور ہم تکاہرے ساتھ کو انجیل ہیں لیکن ہم جوش ساکتے بنا میں جوش وہ تشریف آئے ہیں اور ہمیں عزت بخشی ہیں اور وہ پردو شہری کے درے باہرے گئے وہ بہت بلا آتا ہاں اور ہم صلی فاؤنڈیشن کی آتا ہوں میں اچھا۔ وہ راہی ہے ان کی شاہری کے حوالے سے ان کی پڑھ کے حوالے سے کچھ ایک چیز دوراللہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنا سب سے پہلے تو میں بسرہ تاریخ پر وفات پیش کروں گا رئیس اور نوحیب جسا جو صاحب کی ذکال ہوں ہاتھا و سوکر رنے لکھا تھا کہ ہر چند کے یہ بزمیں ہوں ہر چند کے یہ بزم ہوئی جو اس سے کھان دی ہر چند کے یہ بزم ہوئی جو اس سے کھان دی ہنگامہ شبیر حسن خان تو رہے گا تو یہ دیکھیں کہ ہنگامہ تو ہے کہ میں جو اس سے دیکھا کہ جب زیز پہ ہوتے ہیں درانے ممنون ترکار سروت موت کرتی ہے شروع ہر شاہ و گدہ ہوتا ہے قبر میں قروم ہر شاہ و گدہ ہوتا ہے قبر میں ہوتا ہے قروم شاہر اپا کے لہن سے ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ دو مارشاللہ حکومتوں نے جوش صاحب کو گروب کرنے کی بڑی کوشش کی آج وہ قبروں میں جو ہے وہ قروب ہو چکے ہیں اور جوش اپا کے لہن سے دلو ہو چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پڑے شاہر کے ساتھ ہے کہ اپنے وقت میں ان کو پہچارہ لیے اور ہمارے بابا کہا کرتے تھے کہ ہم شاہر جو ہیں وہ وقت سے سو سال پہلے پیدا ہو جاتے ہیں اور سو سال کے بعد پتہ بھی چلتا ہے کہ ہم باقی شاہر بھی تھے کہ صرف تک بندی کی ہے ہم نے تو یہ سو سال کے بعد کہتے ہیں زالے کے بارے میں کانگر دیتے ہیں کہ اس کو زندگی میں تنگ کیا گیا اور سو سال کے بعد ان کی یاد میں پوری دلیا میں تقاریم ہوتی ہیں تو جوش صاحب کے ساتھ بھی اصلی کچھ رہا ہے کہ تو بس میں تھوڑا سے ایک تو یہ کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جوش صاحب کا جب پہلا سادات عمروہ کراچی میں جو تقریب ہوئی تھی ان کی وفات کے بعد وہ بہت بڑا وانتے تھا اور پور میلر سنگھ بیدی صاحب جوہے ہیں وہ اس میں شکت کی تھی بطور اکھاس پور صاحب سے بہت کا لکھ ان کا قریبی رہا تھا بڑا کانا نے اور بڑے بڑے اچھے اچھے باتیں ہوئی کہ وہ مجھے یاد آ رہا سنایا کہ واقعا کہ پور میدر سنگھ بیدی ایک بہر کہیں وہ کشہرے میں جوہر صاحب کلام پڑ رہے تھے اور پور میدر سنگھ بیدی بڑی بہت داشا دادے دے رہے تھے ان کو بہت داد دے رہے تھے اور پور صاحب نے اسامین سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو یہ پتھان ہو کر کتنی اچھے شہر کہتا ہے تو جوہر صاحب نے بھی کہا کہ اسامین سے یہ دیکھو کہ یہ سرک ہو کر کتنی اچھی داد دے رہا ہے ہم چھوڑے تھے تو یہ جب کراچی میں کی کوسٹنگ تھی کراچی ٹیوی میں اور اکسر ہمارے گھر تشریف لائے کرتے تھے ہم دوک تو چھوٹے تھے اور اتنے دھیمے انداز میں بات کرتے تھے کہ بعض دفعہ ہمیں اس سمجھ میں نہیں آتا تھا ہم وہاں ہاں کر دیتے تھے لیکن ہمیں اس سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 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 کیا رہے ہیں مجھے بلکی ایک دفعہ پی ٹیوی میں جب میں تھا تو افتار و اقار عظیم نے اپنے کیا حوالے سے ایک بارکیاں سنایا میں نے کہا میں اس چیز کو مانتا نہیں کیا زبان و بیان نے افتار حریف صاحب سے بڑھ کر کچھ دی تو کہنا نے کہا میں نے کہا کوئی اور صاحب ہوں گے کہتے ہیں وہ جوڑ صاحب کو بلائے گیا مشاعرے کے لئے اور جب اختتام ہوا تو افتار حریف صاحب نے کہا کہ آئیے جوڑ صاحب آپ کو گھر چھوڑا انہوں نے کہا چھوڑے تو پتے جاتے ہیں مجھے پتے پتے تو میں نے کہا افتار حریف صاحب یہ بات نہیں کہیں گے کیونکہ اکثر مجھ سے وہ پوچھتے کہ آپ کی مزاج ہے یا ہے تو میں نے کہا میرا مزاج ہے کیونکہ جوڑ صاحب کے پاس اکثر لوگ پوچھتے تھے آپ کی مزاج کیسے ہیں وہ کہتے تھے میرا مزاج ایک ہی ہے اور وہ ہے ٹھیک ہے وہ مزاج دیتا ہوں اور فکر کو لفظوں کی تبا دیتا ہوں کتنی ہے زمین و آسمان کی قیمت اتنے کا تو لوبان جلا دیتا ہوں لوبان جلا دیتا ہوں یہ دیکھیں کہاں پہنچ کر رونا ہے یہ بات کہ ہی ہے جو ساتھ ہیں اور لوبان بس ایک بند ہے محر مسیح کا اس کے بعد میں جاندہ چاہوں گا دیکھ پھر جہانم بن چکا ہے روزگاہ آنچ میں غلطیتا ہے پھر خیمہ لہر و نہاق پھر زمین پہ حکمنا ہیں باہ ہزارہ اقتدار آتش و دودھو دکھان و شولہ و بھرک و شرار زندگی ہے برسرِ آتش پشاری یا حسین آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی ہے حسین آہ آہ کیا کہنے پر روخ اقتدام اور اب میں انتماس کروں گا آہ جیرمن جو شدی فونڈیشن ڈرنٹر وغنفر بہدی جب جوش شایف کی ان تقاریب جانے کے بعد آغاد ہوا تھا تو آپ لوگ شاید یقین نہیں کریں گے کہ اسی اطلاع آباد میں اور آورپنڈی میں جوش شایف کی یاد میں جو تقاریب آج تک مرکت ہوئی وہ اتنی شاندار باوقار اور اتنی بڑی تقاریب ہوا کرتی تھی کہ وہ اس کا جو حال ہے آہ وہ کم پڑھ جائے کرتا تھا اور اس کا سیرا سارا ڈرنٹر وغنفر بہدی صاحب کو جاتا ہے جو شروع سے اب تک اس منصف کو سمجھلے ہوئے ہیں اور جوش صاحب کی یاد کو کسی طور اگر تو ضائع سی بات ہے کہ جوش صاحب کرنے تو ایسا ہے کہ وہ ان کا لکھا ہوا لفظ اور ان کا اپنی شخصیت لیکن ان کی اس طرح کی پرموشن میں کو یاد کرنے میں ڈرنٹر وغنفر بہدی کا بہت نمائی حاصل میں ان سے قصد اہدران میں نماز کرتا ہوں کسی دولiau اور جو شخصこう پر میں درائی دوب THیابی دکار دانے محمد صاحب احسان اکبر صاحب محمد محبوس لطر کا شکر بلا رفت وہ ہمیشہ میرے بھی ایک مسئلہ بنتا ہے کہ 22 فروری جو ہے جیسے عجیب اتفاق کے آج دیکھنا 22 22 سارے دو دو ہیں دو ہزار بھائیس ہاں ہاں دو ہی دو ہیں دو ہی دو ہیں بیچ میں ایک سپا ہے ہاں بیچ میں ہیں جو بھی یہ تو جناب بات یہ ہے میرے بھائی کہہ رہے تھے احسان اکبر کہ جوش و جلسل کو بڑا ہونا چاہیے جوش کے آخری لمحات سے لے کر وہ زیادتیاں تھی شروع ہوئیں میں افتغارہ اور اس سے کہہ رہا تھا جوش کے جنادے میں ایک سٹ آتی تھی ان میں سے ایک اکرم بیٹھے ہو یہ اون محمد رضوی کے ساتھ آئے تھے یہ پیڑی چیز میں بیٹھے ہو اور جوش کی یاد میں احمد پراز کو میں لے آیا تھا میں نے کہا چل مرنا تو ہر ایک نہیں ہے کاندھا تو دے تو جوش احمد پراز نے کاندھا دیا جنادے گاہ میں گئے پھر میں نے جوش کا تعلیتی ریفرنس رکھا میں نام نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن کیونکہ اے میں وہ نوکری کا کوئی اندیشہ مجھے نہیں ہے بتا ہی دوں تو کوئی آیا نہیں تو مجھے وہاں اس وقت کی وزیر امیر علی احمد تال خود میں کہا کہ میں صدا دوسروں گا تو مجھے ٹیلپون آیا میرے پی ایس نے کہا کہا کہ ایک وزیر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اور وہ تھے وزیر اطلاع راج زفر الحق میں ان کا نام کیوں چھپا ہوں میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بات کرنا چاہتا تھا وہ آپ جوش کا ریفشنز کرا رہے ہیں صاحب یہ چیز میں کہاں کرا رہا ہوں میں بہتشیت وزید کہتا ہوں آپ نہ کرائی ہیں میں نے کہا میں بہتشیت فقیت کہہ رہا ہوں کہ میں کراؤں گا بہتشیت اور میں نے کہایا اور وہ انہوں نے میر علی حمد تالبرک کو بھی روک دیا اور میر علی حمد تالبرک اس ریفرنس میں تشریف نہ لائے لیکن اس وقت اسے ہالی دین کہتے تھے جیسے ارسان برکہ رہے تھے آج میں یہ ڈھوٹو تھا اس کا ہاں پورا بھرا ہوا تھا اور کتیر شفائی نے صدا دکتے ورنہ وہ انڈیا ہمیں پڑ گیا تھا کہ جناب اگر جو شعب انڈیا میں ہوتے تو ان کی یہ تواگو ہوتی یہ ہوتی یہ ہوتی لیکن اس اتنے عظیم و چھام گھٹت سے ان کا پرامیٹنڈا ختم ہو جیا اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہاتھ چھام خدا غلی کے رحمت کرے محمد قوسر نیادی کو انہوں نے بڑا ساتھ دیا بڑا ساتھ دیا بڑا ساتھ دیا بڑا ساتھ دیا اور اس میں بیٹھ جائیں تو اس میں جو شعب کی چاند باتیں ابتخار آدم نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ یہاں لیکن جو جوش کی باتیں ہیں انہیں محفوظ کرنا چاہیے اور اس عہد میں محفوظ ہو سکتی ہیں پھر یہ جو ہم جیسے بھوک چلے گئے تو ایسا کام میں دو چار باتیں جو صرف میں ہی جانتا ہوں آپ کے گوشت بزار کر کے میں اجازت چاہوں ساتھ محفوظ وہ یہ کہ جو شاہ میری درخواست پر دو دفعہ ملکان مجلس پڑھنے گئے اور بڑی تاریخی مجلس پڑھی انہوں نے آستانہ شاہ یوسف گردیو میں آستانہ حویدی نوریش شاہ میں ایک ایک گھنڈے کی مجلس پڑھتے قصر قدیدی کے ہاں وہ رہتے تھے ایک لفعہ قصر نہیں تھے تو مجھے شرف ملا کہ جو شاہب نے میرے جریف خانے پکایا میں اکثر ان کا لطیفہ سناتا ہوں وہ چھے بچتے تھے تو جو شاہب کی عبادت کا باقت شروع ہو جاتا تھا تو وہ کوئی چھے سے ساڑے چھے ہو گئے تو جو شاہب نے بیتت سے چلانے شروع کیا کہ نامرادو میری نماز کلا ہو گئی تو میری بڑی مانی لے آواز سنی تو انہوں نے نوکر کو کہا کہ نامرادو جو شاہب نماز باستر مسئلہ بن دے پہنے تو وہ جائے نماز اور وہ خاکی صفحہ دے کے وہ خوچا تو وہ شکر ہے ان کا پیزمان ابراہیم گروارہ اس کا نام سا وہ وائس پریزن تا حبیب انکہ وہ ان کی عبادت کا سامان رہی آیا اور بسلد ایترامی انچہ ارکامات کروں گا نوریم فارو کی رائن ساوات جائے وہ شیر لائیں بسم اللہ رحمن بریم مواززت شہرہ اکرام اصحاب فکر و دانش میں مانا آنے گر آنوں اسلام انکو جناب فارو جمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس علمی اور عدبی مجلس میں مدعو کیا میرا تو یہاں آنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں یہاں آؤں گی اور اس علمی اور عدبی محفظ سے چند علمی موتی زمیں تل دے جا سکتے ہیں تو معزیز خواجین و حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ جوش نہ صرف اپنے عہد کے بلکہ آنے والے تمام ادوار میں ایک بہت بڑے اور استاد شاہر رہے ہیں ان کی نظم گل بدنی یا جنگل کی شہزادی ان تمام میں ایک ایک مصرہ لا جواب ہیں اور اسی طرح کسان جو ہمارے بچوں کے سلپس کا حصہ ہے وہ بھی لا جواب ہیں مجھے جوش کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ وہ اپنے تخیر کو بڑی تفصیل سے لفظوں میں سم ہوتے ہیں تخیر تو ظاہر ہے بہت ہی بلند ہے ان کا لیکن اس کو بیان کرنے کا جو غنر ہے پھر وہ بھی بڑے کمال درجے کا ہے سب سے بڑی خوبی ہے سب سے بڑی خوبی ہے سب سے بڑی خوبی ہے پھر آپ دیکھیں کہ جوش صاحب اپنے تخیر میں کس مہارت سے رنگ دھرتے ہیں اور اس کو پینٹ بھی کرتے ہیں اور ایسی کاری گری دکھاتی ہیں کہ ان کی شاعرانہ عظمت سے انکار ممکن نہیں ہوتا موزز سامین جوش صاحب کی شاعری کے بنیادی موضوعات میں استعمار سے نفرت آزادی و بے باقی اور جرت اظہار ہیں وہ عوام کو ظلم کے خلاف اٹھ تھڑے ہونے کا درس دیتے ہیں وہ جبر کی ہر صورت کے خلاف ہیں وہ ہر سطح پر استحصال کی نفی کرتے ہیں بحضیت رکھنے کشمیر کمیٹی مجھے ان کے کلام سے طالبانہ ایک شغف حاصل ہے کہ میں ان کے کلام کو بہت پسند کرتی ہوں جوش کی شاعری میں اہل کشمیر کے لیے جو ولولا ہے اور جو جوش ہے جو عظم و حمد ہے جرت و حمیت ہے وہ بہت اہم ہیں آج کے دن ہم جناب جوش کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جوش صاحب کو اصل خراج تحسین یہ ہے کہ ہم ان کے پیغام کو عام کریں کشمیری عوام کی مکمل آزادی کے لیے ہر سطح پر اپنا کردار ادا کریں اگر ہم میں سے کوئی ریکٹر ہے تو وہ لکھیں کوئی مقرر ہے تو وہ بولیں اور اگر کوئی سیاستدان ہے تو مسئلہ کشمیر کو ہر سطح پر اپنی پہلی ترجیح رکھیں ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں کشمیر لاکھوں انسانوں کا قبرستان ہے ہر روز کشمیر میں انسانیت کی توہین ہوتی ہے انسانوں کے بنیادی حقوق سے لے کر ان کی جان اور عزت کا قتل عام کیا جاتا ہے سوری میری بات کچھ زیادہ لمبی ہو رہی ہے یہاں ہمارے بزرگ اور استاد لوگ تشریف رکھتے ہیں ان کی موجودتی میں میں بہت زیادہ بولنا نہیں چاہوں گی بس یہ ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ وہ غالب نے کہا ہے نا جی کہ ہر چند ہو مشاہدہ مشاہدہ ایک حق کی گفتگو مندی نہیں ہے بار بارو ساغت یہ بغیر بس آخر میں آپ کو بس ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں آپ سب اپنی اپنی کپیسٹی میں کشمیر کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں یہی وقت کی آواز ہے اور یہی جوش کی آواز ہے اور یہی ان کی شائری کا پیغام اور روح ہے آپ سب کا پہنچھو آئیے دنکر احسان اپنی پڑھنے جوش ایک ازیم مفشاہ ایک ازیم دانش پر ایک نئی سوچ کا حامل آزادی کا بہت بڑا پیام برکہ انطلاف کا بہت بڑا بدائی ہے خوریت کا صفحہ اول کا فرض جوش کی ایک پوزیشن اور ایک حیثیت میں بیشری صدی جن بڑے ناموں سے مزین رہی ہے بڑے صغیر کے اندر اون ناموں میں جوش کا نام بہت ہی رمائی ہے حالانکہ بڑے صغیر میں بیشری صدی سیاست کی صدی تھی اور تہو پارہ کر دینے والی صدی تھی جس نے بہت سے مفروضات بھی بدل دیئے جس نے بہت سے نئے ممکنات پیدا کیے جس نے بہت بڑی حجرت کو دیکھا اور جس نے جغرافیہ کو بدلتے ہوگا دیکھا اس زمانے کے اندر ان لوگوں کے نام محفوظ رہ گئے دانش کے اندر اور عدب کے اندر جوش ان بڑے ناموں میں سے اکرام ان کا زمانہ بیشری صدی کا زمانہ تھا جس کا آغاز رومان کے ساتھ ہوا عدب کے اندر اور پھر اس کے بعد ایک دم انقلاب کی لے آئی اور ترقی پسند تحریک جو ہے اس کے ذہنبہ ہو کر لکھنے والوں نے بہت انقلابی قدم اکھا ہے پھر ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہی وہ لے چلتی ہے جو کہ آزادی ملک کی لے ہے جو کہ ترق ہے انگریز سامراج سے نجات پانے کا جوش نے ان زمانوں کو دیکھا تھا آپ جوش کی عدب کے اندر ان کا مزاج محبت کی بات کرنا چاہتا ہے وہ محبت کی بات بھی دیکھیں گے لیکن ان کا اہد انقلاب کی بات کر رہا تھا ترقی پسند تحریک جس کے وہ ہم قدم بہت چلے اس کا تو دعویٰ ہی انقلاب ہے لہٰذا جوش کی شخصیت میں یہ چیزیں جمع ہو نہ ہو ان کی سوچ میں اور ان کی شائری کے اندر انہوں نے ایک مستقل جگہ بنائے سو وہ شائرِ غمان بھی ہیں شائرِ انقلاب بھی ہیں جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں اور وہ اس کے جمہوریت کے ساتھ ساتھ انقلاب کی بات کرتے ہیں اے سانت سوچ صحاب فرق جمال صحاب اور اس ٹیج پر اور حال میں ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں کہ سب کے نام لینے چاہیے لیکن وقت کو مند نظر رکھتے ہوئے میں بس یہ ہی کہوں گی کہ یہ میری خوش جسمتی ہے کہ آج میں یہاں موجود ہوں اور آپ سب سے مخاتب ہوں میں تو یہاں پر ایک امانت واپس کرنے آئی تھی لیکن جب فرق جمال صاحب نے کہا کہ یہ کانفرنگ پوری ہے جو تھا کی یاد منائی جاری ہے تو اپنا فرض سمجھا کہ میں یہاں ہوں اور اس محفل میں شریع ہوں جوش صاحب سے میری جو پہلی ملاقات ہوئی وہ یوں کہ میں جب کالج میں تھی اور مجھے انعام میں کتاب ملی نجوم و جواہے تو وہ ربائیات کا مجموع تھا وہ ان سے پہلی شناسائی تھی پھر انہیں پڑھتے رہے اور جب میں یونیورسٹی میں کیا اور اتفاق سے ہماری موجودگی میں لیبرل اور پروگریسیب جیت گئے کوچید حسنین اور ان کے ساتھی تو ہم نے سٹوڈنٹ ویک میں جوش صاحب کو وہاں مدو کیا تھا کراچی یونیورسٹی میں اور وہ بڑا یادگار دن تھا اور تمام سٹوڈنٹس جوش اور فروش دیکھنے کا اب خدرت کے اپنے انتظامات ہوتے ہیں کہ آرٹس کانسل میں جب لائبری کے خیام پہلال کیا وہاں کے بہت متحرک صدر احمد احمد شاہ نے تو اس لائبریڈی کا نام جوش ملیابادی لائبریڈی اور آرکائیو رکھا جو یہ افتخار آریف صاحب جاتے ہیں اور یقیناً ان لوگوں کی مشاورت سے ہی یہ رکھا گیا ہوگا تو انہوں نے یہ سی میزاری میرے مجھے سو گیا احمد شاہ نے کہ میں آکے یہ لائبریڈی اور آرکائیو بناوں اس سے پہلے میں انجومن ترقی اردو پاکستان کی لائبریڈی اور آرکائیو بنا چکی تھی اور وہاں مختلطہ ڈیجیٹائز کرواتی تو جب سے میں نے یہ لائبریڈی سنبھالی ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی ہے کہ اس وقت تک پچاس ہزار کتابیں اس لائبریڈی میں آگئی ہیں اور اس میں یقینا کچھ ناموں کی برکت بھی شامل ہے سوز غم دے کے مجھے سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا چوش عوض کے قدیم پتھان تھے اور عوض کی تہذیب میں صدیوں کے رچاؤں نے ان کی شخصیت میں کچھ ایسی خوبصورتیاں پیدا کر دی تھی اور اس وقت کے ہندوستان کے معلودی حالات نے ان کے اندر ایسی سرائیدوں کو بھار دیا تھا کہ وہ اپنے اہد کے ترجمان بھی بنے نقیب بھی بنے اور رمائنگل بھی بنے پتھان تھے تو حریت سن بھی تھے بہادر بھی تھے بیبار بھی تھے اور یہ ساری خوبیاں جو ہیں سلائید دیں ان کی شخصیت شخصیت کے حصہ جوش بردر سیر کی شیری فضا میں توفان کی طرح آئے اتنی صبح رفتار شورت اور عزت کہا گیا کہ ٹائگور اور اقبال کے بعد صرف جوش ساتھ کے حصہ میں آئے جوش ساتھ کے حصہ ساتھ کے حصہ سرکار خان فاروخ ورحیم صاحبہ دکٹر فاتمہ حسن صاحبہ فاروخ نبو بہت ہی اچھی مفتو ہوئی اور میں سچی بات آپ شرچ کروں تو پشلے سال ڈاکٹر حلال نکوی میں عزت سردو میں فرسان پر ایک بڑا کام کیا کمام ان کا جو کلام تھا وہ اس کو جمع کیا اور اس کے مختلف گویا اس کی جب بھی کیا اور شائع کیا میں نے اس کی سادیش تراز یہاں بیٹھے ہوئے میں ان کے سامنے بھولیوں یہ بات درس گئے تو میں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ عطاف حسین حالی جیسا شاگر غارب کو میں اثر آیا تھا تو اس نے ان کا سارا کام اس پر گفتگو کی اور ان کی سرانی کی حلال نکوی جیسا شاگر جوٹ صاحب کو میں اثر آیا اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ زیوش پر ایسا بڑا کام ہمارے دمانے میں کسی ایک شائع پر نہیں کیا گیا ربش ندیم نے میں نے وہاں ایک بات بھی کہی تھی کہ بڑی بدنصیبی ہے کہ قرآن پاکستان کے بعد جوش صاحب پر اختلافی مضامین بہت لکھے گئے مگر ان کے کلام پر کوئی پفتگو بزشت فجاب پر سن نہیں کی گئی اور کوئی سہرحاصل کتاب بھی ان کے بارے میں شائع نہیں ہوئی یہ بڑی محرومی ہے ہماری بھی اور عدب کی بھی اور ہماری تحریخ کی بھی آج عرش ندیم نے بہت اچھا بات کر لکھا اور اس میں گھر کے مختصر تظاہر ہے اس طرح اس طرح کے تقریبات میں کوئی تفسیری گھرکو ممکن نہیں ہوتی لیکن اشارے کیے جاتے ہیں انہوں نے بہت اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا مثلا ایک بات ترقی بسند تحریک انیس سو چھتیس میں اس مورد برائج ہوئی انیس سو پہتیس میں اس کا آواز ہوا مانگا اس سے بہت پہلے استعمار کے خلاف اور برطانی سامراج کے خلاف انہوں نے لکھنا شروع کیا بلکل اسی طرح سے جو ریشنل موپن تھا سر سید اس کا تعلق تھا اس کے ہوا جیسے بھی انہوں نے اور ابھی ایسان بھائی نے جیسے کہا کہ وہ مسلمینگیوں میں کوئی بات خلاف دیکھتے تھے وہ بھی کہتے تھے اور اگر ترقی بسندوں میں بھی کوئی بات ان کو نظر آتی تھی باعث اگلر تو اس کی بھی گلرفت کرتے تھے اور کانگریس کے سنسلے میں میں نے بچپن سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں صدق ہی تھی ان کو اپنے بارے میں افواہیں خیالانے کے بہت شاہ اور ہمینشہ ہی یہ شوق رہا کہ ان کو دنازہ رہے سمجھے لوگ جوان کھے اور جوان سمجھئے ہو رہتے یا سمجھئے 20 ایز میں ہوں گے انہوں نے سب سے پہلے لیکھنوں میں وہ رہتی تھے ملیاباد لیکھنوں کا ایک گویا نواہی یاقا ہے تو وہ جالتا ہے وہاں جو اس کا شافیہ تھا وہ اہل تشریعہ پر محکم بشترین تھا تو انہوں نے سب سے پہلے مولویوں کے خلاف اور ایک ایسی سخت نظروں کے خلاف لکھی کہ خون اہل ویژ میں لوگ میں کو تر کرتا ہے تو اب اس کے بعد لوگ کو لکھا ہوگا وہاں خود اندار کب ترک یہ کب ترک کے منبروں سے تاجرانہ شوش ہے تو یہ مذہب کو کماراگریفائی کیا گیا یعنی اس کے خلاف انہوں نے لکھا اور ظاہر ہے کہ اس میں تمام رکھنوں میں تو ان کے خلاف ہو گیا اچھا وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے کہ دیسے فقی محمد خان گویا اور پھر بشی احمد خان صاحب پھر ان کے والد محمد احمد خان صاحب ان کا نام شبیر احمد خان صاحب تھا انہوں نے اپنا نام شبیر حسن خان کر دی اور اب یہ رفتہ رفتہ مائل ہونے لگے جوش حمد نا حرامان علی مرتضہ تمکرس سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ اور ان کا مذہب کی طرف اچھا بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے یعنی جو آدمی نبی کریم علیہ السلام کی مدھا میں شہر کرتا ہے اور جو آدمی رسول الرحمان کا ترجمہ کرتا ہے اور جو آدمی دس مرسیے آپ ان کو بزردس کہلیں نظمیں کہلیں کچھ کہلیں ہوگئے وہ امام شبیر اسلام کے بارے میں ہیں اور گربرا سے اس کا تعلق ہے تو یہ اس طرح کا آدمی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے مسلمان کو باہرحال ہوگا یعنی یہ اس کے اسلام سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس کی مذہبیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ بار یادوں نے بڑھا اس میں ان کے معاشقوں کا ذکر ہے اب فارم جواہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کے سامنے کہ نانا کا ذکر کیا جائے مگر مگر کہ ان کو بدا لگا کہ ان کے معاشقوں کا ذکر کیا جائے ارہ بھائی کہ خود انہوں نے کیا ہوا ہے تو ہمیں کار نہیں کیا یہ بات کا لاز انہوں نے پیا اور چھاب دیا اور چھاب دیا اور چھاب دیا جو بیگم صحابہ تھی ان کی نانی اشرف جہاں بیگم نام تھا اشرف جہاں بیگم نام تھا ہم پہلی دواری اب گئے تو ہم ٹیلی میں کام کرتے تھے ہماری عمر ہوگی چھاب دیا چھاب دیا تو لوگ کہتے ہیں اموشورا کہتے تھے اچھا اموشورا جو تھی میں ان کو نہیں لکھنا ہوں سایا تھا تو میں نے پہلے ان کو تذکر کیا اور ان کی جو کیا ہمیں گدابی ہوئی تو ہماری کھپی ہوئی خوبی دوسری جد سہیدہ پا ہاں ان کی والدہ یہ وہ امان تھی اور ہم نے یہ وہاں ان کے ساتھ میں اٹھتی تو اور ان کے جو ماموں تھے سجاد حیدر اور خروش تخلص کرتے تھے اچھا اب میں وہاں گیا اختر قارزین جو بعد میں پی ٹی بی کے امڈی ہوئے یہ میرے ساتھ تھے اور اسلام حظر کو میں لے گیا میں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی مشاعرے میں کوئی بلائے جاتا ہے تو اس کا جو محضبان ہوتا ہے اس کو گھر جا کر دعوت دیتیں چاہیے تو آپ چلیں اچھا وہ بلکل اسلام حظر صاحب اس زمانے پر بلکل امرے سوچے تھے تازہ تازہ برطانیاں جاہے تھے انہوں نے کہا کہ چلئے ہم وہاں گئے اور وہ موالدے کے ساتھ جو بیان کر کے گئے مدر فرمیلی اسلام حظر فرمیلی کہ بات کا برا نہ منا وہ جو ان کے سامنے منا تھا وہ کہہ دیتے ہیں اب اس کی تردید تفسیر میں بھی نہیں جانت سائے تو انہوں نے کچھ کہا کہ کہ فلا تاریخ کو ہوگا تو جو سادم کو ٹوکا انہوں نے کہا کہ سکس کیا ہوتا ہے آپ چھے تو نہیں کہتے ہیں آپ تو سکس کہتے ہیں سونتھ کہتے ہیں ایتھ کہتے ہیں تو سادمی کہیے چھٹی کہیے اچھا انہوں نے کہا کہ مزاج کیسے ہیں انہوں کا مزاج تو ایک ہوتا ہے مزاج تو تو میں نے مزاجش ہی یہ بندہ مزاج کیسے ہیں مزاج کیسے ہیں کلتو شوڑا تھے آج کیسے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ تو جماں میں ہیں جماں میں ہیں تو کہنے لگے کہ مصفی اللہ مریاں بھی آجائے انہوں کا مزاج ہے انکار کرتے تھے ایک صاحب کو میں پاس میں پہلے بھی کسی وقت کہہ چکا ہوں کسی کو میرے پاس سفارش کر کے ہوئے تو کچھ اوپر لکھا ہوا تھا اور اس کے بیچے دو ربائیاں مجھے لکھے ہوئی اب میں ایک چھوٹا سا پروگرام کرتا تھا ہاں وہ وہ اس کی مناسبت سے سن کر سن ہونگے کان تو سماد پائی سنھوں گے کان تو سماد پائی جب مند گئی آنکھیں تو بشیرت پائی سن ہونگے کان تو سماد پائی جب مند گئی آنکھیں تو بشیرت پائی جب ان kisses جن کے سب کھنائے ڈالے پرزوں تب دولتِ عرفانِ جہارت پائی مخڑوں سے پٹی راج دلاری گئیاں چوتھی کی دلن کی طرح تیاری گئی مخڑوں سے پٹی راج دلاری گئیاں چوتھی کی دلن کی طرح پیاری گئی دل کی نگلی سے آہ بھرتی گزری کر رات کو لکھنوں کی نساری گئی نیجے لکھا کہ اسی لکھنوں میں میرے استاد رہتے تھے خاجہ عزیز یہ سہادادیں یہ حاملے رقائے حادہ ان کے ساتھ راتے ہیں میں نے ان سے کام کیا ہے آپ کو کہہ لے کہ میں ایکٹی کرنا چاہتا ہوں بہت 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 طرح موشنل اس پر چلنے جگہ تو اسلام آباز سے راچی تبجا گیا کہ ان کو کیا وہ مجھے مجھے تو مانوں نہیں مجھے تو کسی بھی کوئی ہے ا Judith خارک دیکھ ہوا ہے اسظم اظرر صاحب نے کہا کہ نیوانے ٹھیک ہے تو آپ کو کل کریں اور اس Landsat صاحب نے ان کی بھی عادت تھی کہ وہ سٹان لیتے تھے PG razor Thanos amazon اونے آپ کو مانشکر بہت بہت ہے بے ہر معصوماتی یہ جو سب ان کو پریشان کرتے تھے ان کے والد ان کی والدہ میں اس کا ذکر نہیں کرنا جاتا اور بہت ان کو تکلیف پہنچی اس تکلیف کے کچھ تو ذمہ دار وہ خود تھے اور کچھ ذمہ دار حالاتے پاکستان میں کیا ہوا ان کے ساتھ یہ سب کوئی کہنی کی بات نہیں ہے ہم اپنی محفلوں میں سو در آنی باتیں کرتے ہیں اس کو آپ پبلک میں اشار دیں اور کہتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مجھے ان کو اس میں لطف آتا تھا اچھا اس کا نتیجہ انہوں نے خود بھی گھتا اور ان سے دھاکو پٹنے والوں نے بھی گھتا ان سب کو بھی ہوگیتا پڑا بچوں کو بھی ہوگیتا پڑا جو صاحب کے بارے میں دو ایک باتیں میں آپ سے کہوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد شیر ہونے کہیں ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد شیر سبتر ہزار شیر ان کے تباہ ہو چکے ہیں کیوں نہیں سبتر ہزار شیر شمار کیا جا سکتے ہیں اردو میں کسی شاعر نے فارسی کے کسی شاعر نے اس تعداد میں شیر نہیں گئے اچھا اب کیا ہے جو ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے آخری جو ان کی کتاب ہے حرف آخر حرف آخر جو بدبوا چیز ہے وہ ان کی ہمشیہ جو ہیں ان کے پاس ہے اور وہ یہ چھپنے دی دے رہے وغیرہ اب اس میں کتنے شیر ہیں نہیں مارکہ مگر جو اس نے خود کہا ہے کہ تیس ہزار شیر ہیں تیس ہزار تو بہت ایس ہزار یہ میں اس لیے کہ کہا رہا ہوں جو میں نے تعداد سلی ہوئی ہے تیس پیتیس ہزار شیر اس کے حرف آخر جو ان کی آخری نظر میں ابھی جس کا ذکر ویڈیو نہیں کیا ان کے کتابوں کا محبوب نہیں کہ سر کتابیں بھی ہیں بہت دیر تو یہاں ان کی کوئی کتاب شایع نہیں ہوئی بہت دیر ان کے جاری ایشن شکتے رہے اندخابیں بغیرہ وغیرہ اب جا کر یہ نو جن میں شایع ہوئی ہیں ڈاکٹر ہلال نے جس کو کیا ہے بہت ہی بڑا کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کا ایسا کام پاکستان میں کم کم ہوا ہے کسی ایک شاعر پر دیکھئے سب سے زیادہ کس پر کام ہوا ہے ربال پر کام ہوا ہے فیض پر کام ہوا ہے یعنی جن پر کام ہوا ہے اسے آپ پہتے ہیں کام کرنے کی طریقے سے فرض کیجئے پچیس کی دعوی تیس کی دعوی چاریس کی دعوی میں آپ کو گنا سکتا ہوں ان کو شمار کر سکتا ہوں میں جو شام پر آپ کی دعوی کی نہیں ہے مضامین ہے اعتشام صحیح کا ایک مضغون ہے سلیم احمد کا مضغون ہے مجتبہ صحیح کا مضغون ہے زعہ انساری کا مضغون ہے سلیم احمد کا مضغون ہے مشکل سے مضغون ہے جو قابل ازید کی نہیں ہے آپ کہیں مقالہ آپ جن کو کہیں مضامین ہوں گے سم نہیں کچھ ہے کچھ لکھا ہوگا اور جوش ہم بدنصیب شوراں میں ہیں بدنصیب ان معنی میں کہ ان کو نظر انداز ہم بدنصیب ہیں یہ ہماری بددختی ہے کہ ہم نے ان کو بلکل نظر انداز کیا کسی اگر آپ لفظ شمالی کریں اچھا ایک بات کسی نے لکھی کہ کسی شاید نے اردو فارسی عربی انگریزی سمایت مناظر قدرت پر جتنی نظمیں جو شاید کی ہیں کسی اور نہیں لکھی اگر آپ شمال کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مناظر قدرت پر انہوں نے کتنا لکھا caricatures جیسے کسی کسی اگر آپ نے دیکھتے ہیں یہاں بچے بیٹھے ہیں براہمن ہے جیسے اس کا caricature ہے کہ سر پہ چھوٹیا مردہ چوہے بھی بڑا پھولی ہوئی ہے بلکہ آنکھوں میں آپ کے سری راجات کی ہے کہ یہ ایسا ہوگا اسی طرح کیسے مولکی کے بارے یہ ہوں کہ خود میں غلوں کے شہر اٹھرنا پائے جاں بگاڑا بگاڑا تو جب میں ان کو کوئی ٹنس کا آدمی مل جاتا ہے تو سرینامی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ سوڈا تو وہ تو باقاعدہ ہریہ شیئر لکھتے تھے مگر تنزیہ شاعری جوش نے کسی دن جوش کی درائی نظبہ میں لکھید انہوں نے کاؤنگریس کو خلافد رکھا اور انہوں نے مصنweet کے خلاف دکھا اور انہوں نے علماء کے خلاف لکھا انہوں نے فرض کیلئے استعمال کے خلاف لکھا انہوں نے یعنی ایسی 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 شخصیتوں کے خلاف درز میں کی انکار کا جیسا اظہار جوش نے کیا شاید ہی کسی اور شاید نہیں کیا ہو ابھی جیسے ابھی بتایا گیا یہ شریف فرمائی بتائیں گے کہ جوش کی غالب جب دمر ہونے لگے تو وہاں شیہ سننیوں کے جھکاری کر رہا ہے اور ان کی جنازے کو یہ قبرستان سے دوسر قبرستان منتقل کیا گیا بلکو جوش کا ابھی یہی صورت تھی زفادہ نقلی نے ہمارے دوست تھے ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے جب میں یہاں آیا تو وہاں تھے اور اثر تشریف لاتے تھے تقریبات میں آتے تھے لگے جو سارے بارے میں جو سناتے تھے کہ وہ انہوں نے بڑھا ہی نوازیں تھے بہت بڑے آدمی تھے بہت ایک دو دو وہ ایک مثل میں آپ کو سناتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ اشارے اطلاب اشارے انکار لے پہ جاتا ہے یہ سب ٹھیک ہے مگر جیسے احسان نے کہا کہ دف ہوئے ہم اسی بھی میں سے ہی نہیں رکھی گئی باہوں کی چمن میں باہوں کے چمن میں کبھی ایفہ شدہ وادے باہوں کے چمن میں کبھی ایفہ شدہ وادے بستر کے شکر میں کبھی ٹوٹے ہوئے پہمہ باہوں کے چمن میں کبھی ایفہ شدہ وادے بستر کے شکر میں کبھی ٹوٹے ہوئے پہمہ خوش ہو تو مسلمان جو نا خوش ہو تو کافر خوش ہو تو مسلمان جو نا خوش ہو تو کافر جب موج میں آ جائے نہ کافر نہ مسلمان دوسری بات یہ ہے کہ خواتین بلا شباب ان کی شکر جیسے ان کو بچپن میں میں آگر بشک ہو تو میری ماما بھی ہوتی تھی تو میں اس کی گوہ میں نہیں جانتا تھا تو بعض لوگ نے ان پر اعتراض کیا اور پھر بجا کیا کہتا ہوں کہ اپنی مسلم دانہ میں اپنے نظر سے خاتون کو اپجیکٹفائی کرنا محلے نظر ہے نانچہ جوش کے ہاں یہ دوریہ پایا جاتا ہے جو ان کی جاگیدانہ پس منظر کا کا کہا سامنے اچھا کیا ہے کہ جوش انسان تھے انہوں نے کوئی بات کہہ دی کوئی نظریہ کس چیز کے بارے ان کی کلیت میں جیسے کہا گیا ان کی کلیت میں مجھے پہ جائزہ دیا جانا چاہیے ابھی تک یہ قرآن ہوا نہیں ہے کوئی کوئی مرکی ایک بہن کو لے کر چلا جاتا ہے اچھا نظر انہوں نے کیسے لیتی یادوں کی براد اگر صحیح نہیں نہیں ہے کبھی آپ اس کو پڑھنے بیٹھیں تو آپ اس کو ختم کیے بغیر نہیں ہوتے پھر انہوں نے تنقیدی مدامین بھی اٹھے ہیں چھوڑی چھوٹی انتقا دیا تھے جوش کے نام سے ہلاد میں اس کو جی ناظرین آپ کو ہمارا آج کا یہ عدبی جو نشست تھی حضرت جوش ملی عبادی کے حوالے سے آپ کو یہ کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیں آپ کا بہت بہت شکریہ